فاطمہ شیخ جو کے پہلی مسلم خاتون ٹیچر تھی ان کی ایک سو بیانو یوم پیدائش پر عبرار حسین آزاد ریاستی کنمنر اخلی تھی بی ایس پی نے اپنا پیغام جاری کیا اور ان کے خدمات پر روشنی ڈالی دیکھئے عبرار حسین آزاد کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ناظرین ہندوستان کی تاریخ میں فاطمہ شیخ ایک ایسی خاتون ہے جب بچھرے طبخات یسی اسکی کو تعلیم سے محرومی تھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اجازہ نہیں دی جاتی تھی اس وقت میں جوتیراؤ پولے اور ان کی اہلیہ ساویت رویر پولے جب کوششیں کی اور انہوں نے ایک مدرسہ ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کرنے کے لیے ایک جگہ ان کو دستیاب تھی ان کو ان کے خوب کے گھر سے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت میں فاطمہ شیخ نامی خاتون اپنے گھر میں ان کو پناہ دیا اور انہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے اس ملک میں کوشش کی اور ان کے ساتھ ساویتری بھائی پولے یہ دو ایسی خواتین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خواتین کو تعلیم دلوانے کی کوشش کی جیسا کہ اسلام میں تمام انسانیت کو علم کی طرح دعوت دی جاتی ہے اور مرد اور عورت کے لیے تعلیم کے دروازے اقصہ کھلے ہیں تو اسی بنیاد پہ اس ملک میں تمام خوموں کو تعلیم دلوانے کے لیے فاطمہ شیخ کو آج یاد کراتا ہے آج ان کی ایک سو بیانی برسی کے موقع پر ہم ان کو شدان جنری پیش کرتے ہیں اور اسی موقع سے میں بہوجین سماج پارٹی اسٹیٹ کنوینر اخلیتوں کے لیے میں تمام اخلیتوں کو اس بات کی طرح متوجہ کرتا ہوں کہ بہوجین سماج پارٹی اس ریاست میں پھلتی اور بھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس موقع کو غنیوت جانتے ہوئے میں تمام اخلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بہوجین سماج پارٹی کے ساتھ شامل ہو کر ہم جو ہے نا یہ جو مذہبی تفریخے کے دور کو ختم کرتے ہوئے تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اسی اسٹی بی سی کے ساتھ مل کر کے ہم ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے اور ہم میں اور میرے صاحب موران شفی مسعودی صاحب تمام ریاست کا دورہ کر رہے ہیں اور تم